اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو سامین میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اسرائیل حماس وار کے تناظر میں یمن کے حسی باغیوں کو ڈسکرس کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میڈل ایسٹ میں ایک اور ایسی ہی طاقت کی جو شاید یمن میں حسی باغیوں سے بھی زیادہ طاقت وار ہے میں بات کر رہا ہوں لبنان میں موجود ہزباللہ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم ہزباللہ کا ہسٹوریکل بیکگراؤنٹ اس کی ملٹری سٹرینٹھ لیڈرز اور بولز وغیرہ کو ڈسکس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہزباللہ اسرائیل آمنے سامنے آتے ہیں تو جیت کس کی ہوگی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مصول ہو سکے تو چلیں آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں چھے جون انیس سو بیاسی کو جب اسرائیل نے لبنان کے حلاف اپریشن پیس فار گلیلی سٹارٹ کیا تو یہاں سے فرس لبنان وار شروع ہوئی یہ وہی ٹانگ تھا جب ہزباللہ مارز وجود میں آئی ہزباللہ کا مطلب ہے اللہ کی پارٹی اور اس کو سپیسپکلی لبنان میں اسرائیل سے لڑنے کے لیے کریئیٹ کیا گیا تھا ہزباللہ کی کرییشن ٹریننگ اور آرگنائزیشن کے لیے اخراجات ایران نے برداشت کیے اور ہزباللہ کے فائٹرز کی ٹریننگ کے لیے پندرہ سو ریولویشنری گارڈ ایران سے سپیسپیسلی لبنان آئے امار مغنیہ علی اکبر عباس الموسوی اور سبی عل تفیلیہ کو ہزباللہ کا فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے یمنی حسی باغیوں کی طرح ہزباللہ بھی شیعہ اسلامی مکتبہ فکر سے بیلونگ کرتے ہیں یمنی حسی باغی اور ہزباللہ دونوں جماعتیں شیعہ مکتبہ فکر کی ہیں جبکہ حماس سنی اسلامی کا ایڈالوجی کو فالو کرتے ہیں تو یہ تینوں اسرائیل کے خلاف متحد کیسے ہیں تو اس سوال کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ اسرائیل انہی تینوں جماعتوں کو اینوی مانتا ہے اور ان جماعتوں کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا ہزباللہ کی تو کرییشن ہی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے ہوئی تھی دو ہزار چھے میں اسرائیلی پرائم منسٹر یود براک نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جب ہم لبنان میں انٹر ہوئے تو اس ٹائم ہزباللہ کا کوئی وجود نہیں تھا ہمارے لبنان میں رکنے کی وجہ سے ہزباللہ کرییٹ ہوئی اپنی کرییشن کے بعد ہزباللہ نے اسرائیل کے خلاف غیر یقینی جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ریزسٹنس شروع کی اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو لبنان کے اندر اور باہر نشانہ بنایا انفیٹ مشرق وستہ میں ہزباللہ کا شمار پہلی چند جماعتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آرم ریزسٹنس کے دوران خودکش بم دماغوں دشمن کے فوجیوں کو حراست میں لینا اور ہائی جیکنگ کے ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابیاں سمیٹی اگر آپ ہزباللہ کے منیفیسٹو یا مقصد پہ بات کریں تو وہ دو ہی ہیں پہلا یہ کہ امریکہ اور اسرائیلی امپیریلزم کے اگینسٹ جنگ اور دوسرا لبنان میں تمام مسلمانوں کو اگٹھا کرنا ہزباللہ اس بات کے دعویدار ہے کہ وہ لبنان میں تمام کمیلٹیز کو پروٹیکٹ کرے گا انلیس کہ وہ اسرائیل کے لیے کام نہ کر رہے ہوں جب 1989 میں لبنان میں خانہ جنگی یا سیول وار کا خاتمہ ہوا تو تائف ایگریمنٹ کے درو یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام ریلیجس سیکس کو برابر کی پولیٹیکل پاور دی جائے گی اور تمام مذہبی مکتبہ فکر کے لوگوں کی لبنانی گورنمنٹ میں ریپریزنٹیشن ہوگی تمام مکتبہ فکر کے لوگ ایک یونیفائیڈ گورنمنٹ بنائیں گے اور آرنگ گروپس کو ڈسمنٹل کیا جائے گا مگر ہزباللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا اس ٹائم پہ لبنان کو شام کنٹرول کر رہا تھا اور شام نے یہ کیا کہ اس فیصلے کے بوجود ہزباللہ کے پاس جو اتیار تھے وہ ان کے پاس رہنے دیئے اور شام نے ایسا اس لیے کیا کہ ہزباللہ ضرورت پڑھنے پر وہ اتیار اسرائیل کے خلاف استعمال میں لا سکے انیس سو نواسی نوے وہ ٹائم تھا جب ہزباللہ ایک طرح کی ریولوشنری گروپ سے ایک پولیٹیکل گروپ میں تبدیل ہوا نائنٹین نائنٹی ٹو میں ہزباللہ نے لبنانی جرنل الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور تمام بارہ نشستوں پر کامیابی حاصل کی اسی سال حسن نصرولہ ہزباللہ کے سیکرٹری جنرل بنے جو آج تک ہزباللہ کو لیڈ کر رہے ہیں دوسری سائٹ پر سودرن لبنان میں ہزباللہ کی آمڈ ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف جاری رہی جس میں سال دو ہزار میں ہزباللہ کو کامیابی حاصل ہوئی اور اسرائیل کو جنوبی لبنان کا علاقہ بیس سال اوکپائل کرنے کے بعد آخر کار چھوڑنا پڑا دو ہزار چھے میں ایک بار پھر اسرائیل اور ہزباللہ آمنے سامنے آئے اور یہ جنگ چونتیس دن تک جاری رہی جس میں ایک بار پھر اسرائیل ایک بڑی طاقت ہونے کے باوجود ہزباللہ کے حلاف کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جس کا اطراف خود اسرائیلی گورنمنٹ بھی کرتی ہے اوفیشلی تو ہزباللہ نے کبھی اپنی آرم سٹیندھ کو مینشن نہیں کیا مگر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لبنان میں ہزباللہ کی ملٹری سٹیندھ لبنان کی ملٹری سے زیادہ ہے اکتوبر دو ہزار اکیس میں حسن نصراللہ نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہزباللہ کے پاس ایک لاکھ ٹرین فائٹر ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے یو ایس افیشل اسٹیمیٹ کے مطابق ہزباللہ کی ملٹری ایکسپینسز اراؤنڈ سات سو ملین ڈالر ہیں ہزباللہ کا مین اینمی اسرائیل ہے جس کے مقابلے کے لیے ہزباللہ اپنے رسورسز کو یوٹلائز کرتا ہے ایک لاکھ فائٹرز کے علاوہ ہزباللہ کے پاس لائٹ انفنٹری اور انٹی آرمر یونٹس بھی اگزیس کرتی ہے اون ٹاپ اپ ڈیٹ ہزباللہ کے پاس دنیا میں بہت سارے ممالک کی ملٹری سے زیادہ راکٹس بھی ہیں جن کی تعداد ایک اندازے کے مطابق ڈیڑھ لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہزباللہ کے پاس خاصی بڑی تعداد میں انٹی ائرکرافٹ اور انٹی شپ مزائل سسٹم بھی ہیں ہزباللہ کے پاس لیبنان میں ٹینک آرمرڈ ویکل یا ائرکرافٹ وغیرہ تو نہیں ہیں مگر ہزباللہ کے پاس شام میں ریشن میڈ ٹی فیفٹی فائف اور ٹی سیونٹی ٹو ٹینک اگزیسٹ کرتے ہیں 2009 کی ایک رپورٹس میں ہزباللہ کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہزباللہ ایک ویلڈ ٹرینڈ ویلڈ آرنڈ ہائیلی موٹیویٹڈ اور ہائیلی ایوورڈ وار فائٹنگ مشین ہے اور یہ عرب اور مسلم ممالک میں واحد ایسی قوت ہے جس نے اسرائیل کا میدان جنگ میں کامیابی سے سامنا کیا ہے ہزباللہ لبنان میں جتنے بھی شیعہ مجورٹی علاقے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہے جن میں پارٹ آف بیروت سودرن لبنان اور اسٹرن بیکا ویلی کے علاقے شامل ہیں اگر آپ ہزباللہ کو اون گوئنگ فلسطین اسرائیل کانفلیکٹ کی تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل اس جنگ میں بھی آمنے سامنے ہیں اسرائیل کے گزہ پہ حملے کے بعد ہزباللہ نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ وہ اس سارے معاملے کو کلوزلی منیٹر کر رہے ہیں اور فلسطین کی ریزیسٹنس فورس سے وہ ڈریکٹلی رابطے میں ہیں ہماس کے حملے کے حوالے سے ہزباللہ کا کہنا تھا کہ یہ حملہ اسرائیل کی مسلسل آپپیشن کا فیصلہ کنج جواب ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سودرن لبنان کے علاقے میں اسرائیل اور ہزباللہ کے خلاف جڑپیں بھی ہوئی ہیں جس میں ہزباللہ کے تین لوگ حلاق ہوئے ہیں اور بدلے میں ہزباللہ نے بھی اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے اسرائیل حماس جنگ میں ابھی تک بہت سارے بے گناہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں جن میں خاصی بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا اسرائیل حماس وار کے حوالے سے کیا پوائنٹ آئیو ہے اور آپ کے خیال میں ہزباللہ کا رد عمل اس جنگ کو لے کے کیا ہونا چاہیے کومنٹ میں اپنی رائے کا حضار ضرور کریے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا انٹل نیکس ٹائم ٹیٹ بوٹ کر آپ کو معبی کیا اور آپ کو شہر کریے گا اللہ حافظ